اور اب آپ ہمیں کون سے ملک کی طرف لے جا رہے ہیں آج میں آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں ترکی کی طرف کیونکہ ترکی بھی اسلامی ممالک میں ایک بہت منتاز حیثیت کا حامل ہے اور ترکی کی ہسٹری بہت زیادہ قدیم ہے پھر وہاں پر بہت رچ ہسٹری بھی ہے یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقعی یہ ملک ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اسلامی حوالے سے جو پابندیاں رہیں اور اس کے بعد پھر اب ایک وہاں سے اسلام کا ایک دوبارہ سے جو سرچشمہ پھوٹ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ترکی جو ہے وہ واہر اس وقت ملک ہے جو ایک بڑا سٹرونگ مسلم ملک کے طور پر اُبھر رہے دوریاں تو اسی لیے اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کی سرزمین ترکی ہے جو کہ آج بھی اپنی عظمتوں کا پتہ دیتے ہیں اب اس کی گلیوں سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے جو روحانی استاد تھے مولانا رومی ان کے کلام کی باز گست سنائی دیتی ہے اور علامہ اقبال نے بہت مرتبہ ذکر کیا ہے کہ میں رومی کا ہی شاگرد ہوں اور رومی کے کلام سے میں نے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہے تو اقبال اور رومی کا کلام پڑھنا چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایشیا اور یورپ جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان دونوں کے کمبینیشن سے یہ ملک وجود میں آتا ہے اور مشرقی اور مغربی ثقافتیں دونوں وہاں پر مل جاتی ہیں ترکی جو ہے وہ ایشیا میں جزیرہ نمہ انیٹولیا اور یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے اور اس کا رقبہ ہے کہ تقریباً سات لاکھ تیراسی ہزار پانچ سو باسٹھ مربع کلومیٹر ترکی کی آبادی ہے تقریباً آٹھ کروڑ سے سائد اور اس میں سے تقریباً اٹھاسی فیصد لوگ جو ہیں وہ ترک ہیں آٹھ فیصد کرد ہیں باقی چار فیصد تمام نسلوں کے دیگر نسلوں کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں ملک کی ستانوے فیصد آبادی مسلمان ہے انکرہ یہاں کا دارالحکومت ہے جبکہ استمبول یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے اچھا اور استمبول کے حوالے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ استمبول جو ہے وہ دو بڑے بڑے آزموں پر یہ واحد شہر ہے دنیا کا جو کہ دو بڑے آزموں پر واقع ہے دنیا میں اور کوئی ایسا شہر نہیں ہے یعنی آپ ادھر کھڑے ہو تو آپ ایشیا میں ہیں ایک قدم اس طرف نہ کرتے ہیں اس طرف وہ ہے تو آپ پیورپ میں جلے گا بلکل کیا بات ہے ایسٹ اور ویسٹ کا جو ملاف ہے وہ استمبول ہے اور وہ کلچرز میں بھی وہاں پر نظر آتے ہیں اچھا تاریخ کے پہلے دور کی بات کرتے ہیں کہ جدید ترکی جو ہے اس کا موجودہ علاقہ دنیا کے ان قدیل ترین علاقوں میں سے ہیں جہاں پر مستقل انسانی تہذیب موجود ہے یہاں پر پتھر کے زمانے سے انسان موجود ہے اور بحرِ اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ علاقہ پانی سے باہر تھا اور کسی جغرافیہ حادثے کے نتیجے میں بحرِ اسود کی سطح جو ہے وہ بلند ہو گئی پھر یہ علاقہ زیر آب آ گیا اور یہ بھی تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نو علیہ السلام ان کے طوفان کا زمانہ بھی کچھ یہی زمانہ ہے اور این ممکن یہ بھی ہے کہ انہی کے طوفان کے باعث جو بحرِ اسود ہے اس کی سطح بلند ہوئی اچھا پھر قبل از مسیح کی بات کر لیتے ہیں قدیم زمانے میں انیتولیا جو ہے اس کا بڑا حصہ عراق کی قدیم اقدانی سلطنت کے زیرے اثر رہا ہے اور دوہزار پانچ سو قبل مسیح کے بعد ہوتیوں نے انیتولیا میں قدم جمانے شروع کی ہوتیوں کے ساتھ ساتھ انیتولیا کے کچھ اور حصے بھی میسوپورٹیا کے جو ہے وہ اسیرینز جو تھے وہاں پر وہ قابض ہو گئے اور پھر اس پورے عرصے میں ترکی کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم رہی مغربی ترکی جو ہے وہ لیڈیا کی سلطنت اور مشرقی ترکی ایران کی جو ہے وہ بخمنشی سلطنت کے زیرے اثر چلا گیا پھر تین سو چونتیس قبل مسیح میں اس علاقے کو یونان کے اسکندر آزم نے فتح کیا اس کے بعد یہاں طویعہ عرصے تک یونانیوں کی جو سلیوسی سلطنت تھی وہ یہاں پر موجود رہی ان کی حکومت رہی پھر ہم آ جاتے ہیں بعد از مسیح اچھا یہاں پر ایک چیز منچن کرتے کہ جب ہم استمبول کی بات کرتے ہیں یا ٹرکی کی بات کرتے ہیں تو ترکی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے تیرہ مقامات جو ہیں وہ یونسکو نے ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں قرار دیئے ہیں اور بہت لوگ دیکھنے آتے ہیں اور پھر ترکی دنیا کا وہ واحد ملک بھی ہے جہاں پر سب سے زیادہ تعداد ہے مساجد کی یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑے عزاز کی بات ہے سب سے زیادہ دنیا میں مساجد ترکی میں بائی جاتی ہیں اچھا 63 عیسوی میں رومیوں کو یہاں پر اروج نصیب ہوا اور ان کے فاتحین نے پورا ایناتولیا جو تھا وہ فتح کیا اس کو روم کا حصہ بنا لیا اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بوسط ہوئی اور اس کے بعد آپ کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا گھر بنایا اور یہاں پر دعوت اور تبلیغ کا انہوں نے کام شروع کیا اس کے بعد 330 میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن جو بڑا مشہور رومی شہنشاہ تھا اس نے مسیحیت قبول کی اور اسے سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا یہی وہ بادشاہ ہے جس نے موجودہ اسطنبول کے مقام پر عظیم شہر کسٹنطنیہ بسانے کا حکم دیا جو کہ اس وقت اس کا دارالحکومت بھی خرار پایا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے سے یہ مطلب جو کسٹنطنیہ تھا یہ بہت چھوٹا سا شہر تھا اور اس کا پرانا نام تھا بائزنٹائن جنہی جو تین سلطنتیں اگر ہم کہیں رومی بائزنٹائن اور عثمانیہ کی بھی تو یہ اسطنبول ایک وہ واحد شہر بھی ہے عالم اسلام کا کہ جہاں پر یہ تینوں سلطنتیں جو تھیں ان تینوں کا دارالحکومت استبول تھا اس کے بعد ساتھویں صدی کے داران مسلمانوں نے شام اور مشرقی ترکی کو فتح کیا جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف ایناتولیا کے جو مغربی علاقے ہیں وہاں تک محدود ہو گئی سن ایک ہزار سنتیس میں اس علاقے میں ارتغرل بیگ نے سلجو کی سلطنت کی بنیاد رکھی اور مشرقی اور وسطی ایناتولیا پر سلجو کو اور مغربی ترکی پر رومیوں کی حکومت رہی پھر بارہ سو اکیاسی میں ارتغرل کی وفات کے بعد اس جانیر کی سربراہی آئی عثمان اول کے ہاتھ میں جنہوں نے بارہ سو نینانوے میں سلجو کی سلطنت سے خودمختاری کا اعلان کیا اور عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی سلطنت عثمانیہ چھ سو اکتیس تک قائم رہی اور سولویں اور سترویں صدی میں دنیا کی یہ سب سے بڑی سیاسی قوت تھی سلطنت عثمانیہ اور اس کی حدود تھی تقریباً کوئی تین برعظموں تک پھیلے ہوئی تھی پھر اس کے بعد جنگ عظیم اول میں ترکوں نے ساتھ دیا جرمنی کا اور جب شکست ہو گئی جرمنی کو تو اس کے بعد عثمانیہ سلطنت کو سیورے کا جو معاہدہ تھا اس کے ذریعے تقسیم کر دیا گیا پھر اس کے بعد معاہدہ لوزان ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جو کہ چوبیس جولائے انیس سو تیئس میں سویزلینڈ کے شہر لوزان میں اتحادیوں اور ترکوں کے درمیان طے پایا جس کے مطابق ترکی پر سو سال کی پاوندی رگا دی گئی اور ترکی کی حدود جو ہیں حد بندی کر دی گئی اور اس کے بعد جو خلیفہ کی تمام املاک تھی وہ ضبط کر دی گئی خلافت ختم کر دی گئی اور خلیفہ عبد المجید ثانی جو کہ آخری خلیفہ تھے اس سلطنت کے ان کو خاندان سمیت وطن بدر کر دیا گیا اور یوں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی وہ جو خلافت کا دور ہم کہتے ہیں نا جو مسلمانوں کے لئے بڑا اہم دور تا خلافت کا وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد سے مسلمان آج تک تتر بتر ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول والی جو پولیسی تھی وہ ویسٹ کی کامیاب ہو گئی اور خلافت ختم ہوئی اور اس کے بعد ملک الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ سلطنتیں بڑھ گئی پھر اس کے بعد ایک اور اہم پرسنیلیٹی آتی ہے میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ ان کا نام لیں آپ لے لیں مصطفیٰ کمال عطا ترک یہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جدید ترکی کے بانی ہیں پہلے صدر تھے یہ جدید ترکی کے اور جنگ عظیم اول میں عثمانیہ فوج کے یہ سپے سالار تھے انہوں نے شکست خوردہ ترکی کو ترقی کی راپل غامزہ کیا ترک رسم الخط کو ختم کر کے انہوں نے رومن رسم الخط رائج کیا ملک میں انہوں نے جدت پسندی تو آئی لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری پابندیاں لگائیں تو وہ جو پسنیلیٹی ہے نا جن کو ہمارے بہت سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں مجھرف صاحب خاص طور پر بڑا ذکر کرتے تھے انہوں کو پروگرسیف پر انہوں نے اپنی بھی ایک انلائٹن موڈرٹ اسلام کی جو ایک ترجیح پیش کرنا شروع کی تھی تو یہ جو مصطفیٰ کمال عطا ترک صاحب تھے انہوں نے جس طریقے سے اسلام پر وہاں پر پابندیاں لگائی تھی وہ بڑی نیگٹیو بات ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ترقی ہے اچھی بات ہے دنیاوی ترقی ہے اچھی بات ہے لیکن جب آپ اپنی ریلیجن کے ساتھ جو جڑے ہوتی ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں اور اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں جبکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں فریڈم کی کہ سب کو فریڈم ہے اور یہاں پر آپ پابندیاں لگاتے ہیں وہاں پر عربی بولنے پر پابندی تھی وہاں پر سکارف پہننے پر پابندی تھی وہاں پر نمازوں پر پابندی تھی وہاں پر مساجد پر پابندی تھی تو یہ اتنی ساری پابندیاں لگانے کے بعد مذہب پریکٹس کرنے پر ہی پابندی بالکل اور جس کا آج ہم مظاہرہ بہت سارے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں تو یہ آباد جو 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 اس کی جو ابتدا تھی وہ تو انہوں نے کی تھی تو پھر بھی پتہ بھی کیوں پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ہر ایک کو پسند پسند کرنے کا حل ہے مطلب حق حاصل ہے جو چاہے جس کو چاہے پسند کریں اچھا اب آج کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس نام آتا ہے ترکی کے طیب اردوان کا جو کہ وہاں کے موجودہ صدر ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی زیادتیاں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں وہ اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں اس پر تھوس موقف ان کا آتا ہے اور اسی وجہ سے وہ عالم اسلام میں ایک ہیرو بن کر ابر ہیں اور بہت سارے عرب اور بڑا سٹرونگیسٹ مسلم لیڈرز کے طور پر بھی ان کو دیکھا جاتا ہے اور ایک طرح سے وہ تھرٹن بھی کرتے ہیں کبھی کبار امریکہ کو یا ویسٹ کو یا باقی جتنی پاورز ہیں ان کو تو یہ ان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑا کنیکٹیڈ رہتے ہیں جہاں پر بھی لوگوں پر ظلم زیادتی ہوتی ہے وہاں پر ضرور آواز اٹھاتے ہیں اور ان کی اہلیہ بھی اس میں ان کے ساتھ بڑی ایکٹیب ہیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں جب روہنگیا مسلمانوں پر تشدد ہو رہا تھا اور ان پر ظلم زیادتی ہو رہی تھی تو یہ واحد لیڈران تھے دنیا کے جن کی اہلیہ بھی جو تھی وہاں گئی اور لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو گلے لگا لگا کے رو رہی تھی وہ بھی فوٹیج تھی اور وہ بھی ہم انٹرنیٹ پر آف جائیں گے ناظرین وہ بھی آپ کو نظر آئے گا مجھے اسی لیے بس ایک خواہش ہی ہے کہ ہمارے والے بھی ایسا کریں لیکن ہمارے والے جو ہیں وہ اور بہت سارے مسائل سے دوچار رہتے ہیں تو وہ شاید ایسی چیزوں کو ہماری ابھی اکانومی اتنی سٹروم نہیں ہے نہیں مطلب دوسرے لوگوں میں اپنے لوگوں میں بہرحال یہ ایک الگ الگ محس ہے تو ہم خیر ہم بات کر رہے تھے طیب اردوان کی اور طیب اردوان صاحب کے ساتھ جو ایک بڑا خاص واقعہ پیش آیا وہ تھا دوہزار سولہ میں جب فوج کے ایک دھڑے نے ملک مارشل اللہ کے نفاس کا اعلان کیا اور وہاں پر ایک فوجی بغاوت ہوئی لیکن اس بغاوت کی سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر لیٹ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام منایا اور اسے پاپولارٹی سمجھ میں آتی ہے طیب اردوان صاحب کی کہ کتنے پاپولر ہیں وہ اپنی عوام میں اصل میں وہ لوگوں پر حکومت نہیں کرتے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں تو وہ جو دلوں پر حکومت کرنے والے حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اب اگر ہم بات کریں عثمانیوں کی دوبارہ سے تو ترکی میں اب بھی عثمانیوں کی اولاد زندہ ہے اپنے آباؤ اجداد کے نقشے قدم پر اور اپنے روایات کو فرض سمجھ کر برقرار رکھی ہوئی ہیں تو یہ تو عثمانیوں کے حوالے سے بات ہو گئی اور اگر ہم بات کریں کہ کچھ کچھ interesting facts یہ کیسے یہ کیسے ہوا Grand Bazaar ناظرین اوہیس بتا نہیں کیوں بھول گئے ہم کہیں نہیں ہیں ابھی ترکی ہم جب ترکی جائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے لیکن Grand Bazaar ترکی میں استمبول میں واقع ہے اور سب سے قدیم ترین وہ جو گلیاں ہیں وہ بازار جو ہے Grand Bazaar کہلاتا ہے وہ ترکی کے استمبول شہر میں واقع ہے اچھا تو یہ پھر بازار قدیم ترین میں تو شاپنگ کرتا نہیں مجھے گفت مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے بڑا خوبصورت ہے ہر قسم کی آپ کو وہاں پر شاپ ملے گی اس Grand Bazaar میں اور انتہائی خوبصورت آپ کا پورا دن بھی اگر آپ مہا لگائیں تو وہ بھی کام ہے اچھا 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 چلیں گے پھر کبھی ترکی بھی چلتے ہیں ضرور جا کر بازار کی بھی سہر کر لی جائے وہاں کی مساجد کی بھی سہر کر لی جائے اب کچھ انٹرسٹنگ فیکس بتائیں گی آپ ہمیں فیکس میں ساتھ ساتھ ویسے بتاتی رہی اچھا گولے لالا جو پھول ہے اور کچھ سہر میں بتاتی ہوں کہ یہ تو ہمیں نہیں بتا کہ پہلی بار وہ دنیا میں کس ملک میں کس شہر میں اگا لیکن گولے لالا پھول کی جو اگزیبیشنز سٹارٹ ہوئی اور جب دنیا کو متعرف کرایا گیا گیا گولے لالا پھول سے تو وہ بھی ترکی تھا ترکی میں بڑے پیمانے پر گولے لالا پھولوں کی جو ہیں وہ اگزیبیشنز کی جاتی تھی کھلے لالا گولے لالا 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 نہیں گولے لالا بلکور لالا گولے لالا یہ جو آپ کو دیکھیں اور بہت بڑی تعداد میں یہ بھی اگزیبیشنز ہوتی ہیں اور دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کو دیکھنے اور ایک بہت خصورت منظر ہوتا ہے وہ جب آپ ترکی میں یہ گولے لالا پھولوں کو اگاوا دیکھیں اور پھر جب سجائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے ان کی بیزائنز بنائے ہوتے ہیں it's amazing اچھا زبردست اچھا جو اور معلومات ہوا آپ کو دے دیتے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ استعمال دنیا کا واحد شہر ہے جو کہ دو برعظموں میں واقع ہیں پھر عالم اسلام کا وہ واحد شہر ہے جو کہ بائزنٹائنز رومیو اور عثمانیوں کے سلطنتوں کا دارالحکومت رہا پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ شہر کا جو سب سے قدیم علاقہ ہے وہ سات پہاڑوں پر بنا ہوا ہے جہاں پر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد قائم ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہاڑی کی چوٹی پر بھی آگر آپ کو جائیں وہاں پر بھی نماز عطا کر سکتے ہیں اس کے لئے مسجد بنی ہوئے ویسے تو ساری زمین کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اسی لئے لیکن یہ کہ مساجد میں تو ترکی کا کوئی ساری نہیں ہے مساجد تو بے تہاشا ہے آپ کو ترکی میں ملیں گی بلو موس جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے اور وہاں پر بے شمار لوگ جاتے ہیں پورا سال وہ مسجد وہ بھری ہوتی ہے ٹورسٹ سے کیونکہ اچھا اور پھر بیسٹنرز جو خاص کر ویسٹ کے ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اسلامی کارکٹیکچر دینے کا تو وہ آپ کو ترکی میں ملتا ہے جب ظاہر ہے ایک طرف ایسٹ ہے ایک طرف ویسٹ ہے تو ویسٹ سے بہت سے لوگ آتے ہیں اور بلو موس تو ان کا فیوریٹ ہے اور اس مسجد کو سلطان احمد مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اس کے بارے میں بڑی خاص بات ہے اچھا جی دنیا کی واحد مسجد ہے جس کے چھے مینار ہیں اور سولہ سو سولہ میں یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی اچھا ترکی میں تیرہ مقامات ایسے ہیں جو نے یونسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ نے ہمیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی لوگ اس وجہ سے بھی جاتے ہیں ترکی ہر سال جاتے ہیں اور اس طرح ترکی دنیا میں سب سے زیادہ ٹوریزم کے حوالے سے جو ملک ہیں ان میں چھٹے نمبر بناتا ہے اور جتنے بھی تحقیق کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک اور خاص بات بتاتے ہیں کہ بیج بو کر فصل اگانے کا جو طریقہ ہے زمین میں آپ بیج بو کریں اسے فصل اگاتے ہیں وہ طریقہ سب سے پہلے ترکی میں ایجاد ہوا تھا اور آج بھی ترکی سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں دسوے نمبر بناتا ہے اچھا یعنی کہ وہ بھی اگری کلچرل کنٹری ہو گیا بلکل زرائی ملک ہو گیا جی اچھا اور بوس فورس بریج کے بارے میں ناظرین ہم نے آپ کو نہیں بتایا وہ بھی بڑا خوبصورت بوس فورس کا جو ریور ہے اس کے اوپر وہ بریج واقع ہے بوس فورس بریج اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بوس فورس کے کسی بھی سائٹ پہ رہیں کیونکہ اس کے ایک سائٹ پہ ایسٹ ہے اور ایک سائٹ پہ ویسٹ ہے بہت سارے بڑے ٹورس کے لیے ہوتیلز ہیں جس بھی سائٹ پہ رہیں اگر آپ ایسٹ پہ ہے تو آپ کو سارے ویسٹ کا نظارہ نظر آئے گا اگر آپ ویسٹ سائٹ پہ قیام کر رہے ہیں ہوتیلز میں تو آپ کو بوس فورس بریج کے دوسری طرف ایسٹ سائٹ کا نظارہ نظر آئے گا